آپ دیکھ رہے ہیں گلستان نیوز شام کے چار بچ چکے ہیں سپھیر کے چار بچ چکے ہیں سپیشل ریپورٹ لے کر میں آپ کا میزوانگاہ ہر کچھ آپ کے خدمت میں حاضر تفسیلات سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرکھیوں پر کسانوں کا احتجاج کا آج 25 دن ریل رو کو تحریکی کال کا پنجاب خریانہ میں دکھا اثر کال کا پیش نظر انتظار کال کا پیش نظر انتظامنے پہلے ہی سکیورٹی کا رکھا تھا بندبست آزاد اور سجاد نے ان سی پی ڈی پی پر سادھا نشانہ کہا دونوں جماعتوں نے سیاسی مفادات کے لیے عوام کو دیا دوکہ دونوں جماعتیں عوام کو مسیبت میں ڈالنے کی ذمہ دار سرنگر جمعہ قوم اشارہ پر ٹریفک جزوی طور بحال درماندہ گاڑیوں کو پہلے چلنی کی دی گئی اجازت ضروری مرمت کے لیے شہرہ کو چودہ گھنٹو کے لیے رکھا گیا تھا بند اور تاریخی مغل شہرہ پر برفتانے کا کام جاری پوسم بہتر رہا تو بہت جلد شہرہ پر ٹریفک کو چلنے کی ہوگئی اجازت اور پیشن خبروں کی تفصیل سب سے پہلے کسانوں کو احتجاج کی بات کرتے ہیں آج کسانوں کو احتجاج کا آج پچیس واہ دن ہے اور کسان تنظیموں کی کال پر پنجاب اور ہریانہ میں کسانوں کی ریل رو کو تحریک چلی ہے مختلف مقامات پر مظاہرین نے ریل پٹریوں اور ریلوے سٹیشنوں پر درنا بھی دیا ہے واضح رہی کہ مرکزی حکومت کے خلاف احتجاج کرنے والے کسانوں نے ایم اس پی اور دیگر مطالبات کے لیے آج ریل رو کو تحریک کی کال دی ہے اس دوران پنجاب اور ہریانہ میں مختلف مقامات پر ٹرینوں کو روکا گیا دونوں ریاستوں میں کئی جگہوں پر ریل خدمات متاثر ہونے کی خبریں بھی موصول ہوئی ہے جرسل کسان گزستہ ماہ کی تیرہ تاریخ سے پنجاب سے دلی میں داقل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں ان کسانوں کو ہریانہ کے شمبو بارڈر پر روک دیا گیا تھا جس کی وجہ سے وہ دلی نہیں آسکے تھے اس کے بعد ہی انہوں نے فروری میں بھی دلی کوچ منصوبہ بنایا لیکن اس بار بھی وہ دار الحکومت دلی میں نہیں داقل ہو سکے ریل رو کو تحریک کے پیش نظر ریلوے سٹیشنوں اور ریلوے لائنوں پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئی ہے جبکہ دلی کے تمام ریلوے سٹیشنوں پر ریلوے سٹیشنوں پر رپی اف اور جی آر پی کے جوانوں کے ساتھ ساتھ دیگر فورس کے جوانوں کو بھی سیکیورٹی کے لیے تائنات کیا گیا اس کے علاوہ پنجاب راجستان کرناٹک ودیہ پردیش اور تاملناڑو سے آنے والی ٹرینوں کی بھی ریلوے سٹیشنوں پر نگرانی کی گئی الیکشن کمیشنر اور ان گویل کے مصطفی ہونے پر اے آئی ایم آئی ایم کے سرورہ صدودین اویسی کا کہنا ہے کہ حکومت سپریم کورٹ کے خلاف جا رہی ہیں اور چیف الیکشن کمیشنر اور الیکشن کمیشنر اس کی تقروری کا طریقہ کار تبدیل کر رہی ہے اگر ان تینوں تین لوگوں میں سے جو ان کو تائنات کرنے کے لیے موجود ہے وہ حکومت سے ہیں تو ظاہر ہے کہ حکومت اس عہدے پر اپنے ہی لوگوں کو رکھے گی بڑا ہی شاکنگ ہے کہ الیکشن کمیشنر اور انڈیا اپنا شیڈیول جاری کرنے والا ہے تیرا تاریخ کے بعد کبھی بھی اور اس سے چند دن پہلے الیکشن کمیشنر صاحب گویل صاحب اپنا استفاہ پیش کرتے ہیں تو اس پر نہیں معلوم کیا وجہ ہے کیوں انہوں نے استفاہ دیا اور ہم نے منلس نے شروع نہیں ہم نے پارلیمنٹ میں جب بل لائے گیا تھا چیف الیکشن کمیشنر کے اپائنمنٹ کا اور الیکشن کمیشنر کا اپائنمنٹ کا میں نے کھل کر کہا تھا کہ یہ غلط طریقے سے سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کے خلاف جا کر حکومت چیف الیکشن کمیشنر اور الیکشن کمیشنر کو اپائنمنٹ کر رہی ہے یعنی ایک تو پرائم منسٹر ہوں گے اس میں اور دوسری کمیٹی کے ممبر ہوں گے ایک منسٹر اور تیسرے جو ہے لیڈر اپائنمنٹ ہوں گے تو یعنی آپ دو حکومت کے طرف جب ہوں گے تو ظاہر حکومت اپنے ہی پسند کے لوگوں کو وہاں پر الیکشن کمیشنر اور چیف الیکشن کمیشنر بنائے گی جو سرج کمیٹی ہے سرج کمیٹی میں بھی پورا ممبر زیادہ حکومت کے ہیں تو یہ بڑا ہی غلط خانون انہوں نے پاس کیا ہے آہ موڑی حکومت نے چیف الیکشن کمیشنر اور الیکشن کمیشنر کا پوائنمنٹ جو کیا جا رہا ہے جو سپریم سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ اس کمیٹی میں اس طرح سے حکومت کی آہ 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 میجورٹی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ الیکشن فری ایند فیر ہونا چاہیے اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو اپوائنمنٹ ہوتا ہے وہ بھی عوام کو نظر آئے کہ بھائی یہ نیوٹرل لوگوں کا پوائنٹ کیا جا رہا ہے جو الیکشن کو فری ایند فیر بھی کرائیں گے تو خیر انہوں آہ موڑی حکومت اپنے غرور اور تقبر کی ہمیشہ مظاہرے کرتی آ رہی ہے اور ان کے پاس آہ تین سو ایمپی ہیں تو وہ سمجھ رہے کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے خلاف جائیں گے اس وقت کے بڑی خبر سرینگر جمع قومی شہرہ کے حوالے سے سرینگر جمع قومی شہرہ پر کئی گھنٹوں تک مرمت تھی کام کام کاج کی وجہ سے کام کاج کی وجہ سے بند رہنے کے بعد اتوار یعنی کہ آج دوپہ ٹریفک کو بحال کر دیا گیا ہے اس سلسلے میں بعض اپتہ طور پر آج حکام نے پہلے درماندہ گاڑیوں کو چلنے کی اجازت دی ہیں آپ کو بتاتے چلے کہ سرینگر جمع قومی شہرہ پر ٹریفک جزوی طور پر بحال کر دیا گیا ہے اور اس کے ساتھی انتظامیہ اور ٹریفک حکام کے جانب سے پہلے ان مسافروں کو چلنے کی اجازت دی گئی گاڑیوں کو چلنے کی اجازت دی گئی ہیں جو پہلے درماندہ تھے گزستہ چودہ گھنٹوں کے دوران جہاں پر ناشری ٹرنل سے بانہال سے بانہال سے لے کر ناشری ٹرنل تک جو رابطہ سڑک یعنی کہ شہرہ کی جو خستہ حالت ہی اس کو ٹھیک کرنے کے لیے گزستہ رات دس وجہ سے دوپہر تک جو مربط کا کام چل رہا تھا اس کے بعد ہی اب گاڑیوں کو چلنے کی اجازت دی گئی ہے چودہ گھنٹے سے شہرہ میں فسے مسافروں کو پہلے چلنے کی اجازت دی گئی ہے اور اس کے بعد ہی مسافروں نے راحت کی سانس لی ہے جبکہ ٹریفک پولیس نے مسافروں سے گزارش کی ہیں کہ وہ احتیاط برتے اور لین کے نظم زبد کی پابندی کرے حکام نے رامبن اور بانہال کے درمیان پتھراؤں کے ممکنہ خطرے کے حوالے سے ایک انتبات جاری کیا ہے ڈرائیوروں کو چوکس رہنے اور انتہائی احتیاط سے گاڑی چلانے کی ضرورت پر زور دیا ہے انہوں نے کہا کہ جو گزشتہ رات دس وجہ سے شہرہ چودہ گھنٹے کے لیے معتل کرنے کا فیصلہ کیا تھا مسافروں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے انتظامی کی جانب سے یہ فیصلہ لیا ہے کیونکہ رامبر میں ایک درجن سے زیادہ مقامات پر لینڈ سلائڈنگ کے ساتھ ساتھ مٹی کے تودے گرنے اور پتھر گرنے سے سڑک کو نقصان پہنچا اور اس نقصان کی برپائی اور اس کے ساتھ ساتھی عوام کی حفاظت کے لیے انتظامی نے اس شہرہ پر خستہ حالت ہوئی تھی سڑک کی اس کی مرمت کی ہیں اس کے ساتھ ساتھی اس ملوے کو ہٹایا تھا کہ جو ٹو لینڈ ہیں یعنی کہ دونوں طرف سے گاڑیوں کو چلنے کی اجازت دی جا سکے اور وہاں پر ٹریفک جام کا جو مسئلہ بنا تھا وہ جہاں پر مسافروں کو مشکلات پہ اشارے اس کو دور کرنے کے لیے انتظامی نے یہ فیصلہ لیا تھا وادی کشمیر میں حالات کو پرامن اور بہتر قرار دیتے ہوئے جموکریٹک پراغریس سوازاد پاتھوی کی سرورہ غلام نے بھی آزاد نے کہا کہ سبھی سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ وہ سیاست میں آنے کے لیے اور ووٹ حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے احساسات اور جذوات کے ساتھ نہ کھیلے اور انہیں کہا کہ کچھ سیاسی جماعتوں نے اپنی سیاسی مفادات کے لیے عوام کو دھوکہ دیا ان باتوں کا اظہار انہوں نے کوکرناگ میں کنونشن کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کیا کہ کشمیر میں اب حالات ٹھیک ہو گئے ہیں میں تمام سیاسی پارٹیوں سے پیل کرتا ہوں کہ سیاست میں آنے اور ووٹ حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی سیاسی پارٹی لوگوں کے عوام کے جذبات سے نہ کھیلے کچھ سیاسی پارٹیوں نے پہلی گزشتہ پچھتر سال سے جن کے جذبات سے کھیلے اس کا نتیجہ نکلا کہ کوئی کہتا ہے ایک لاکھ کوئی کہتا ہے ڈیڑھ لاکھ لیکن یقیناً میں کہہ سکتا ہوں کہ ہزاروں کی تعداد میں ہمارے نوجوان گربان ہوئے مارے گئے اور ہزاروں ہماری بیٹیاں بہو بیٹیاں بیوہ ہو گئے اور ہمارے ہزاروں والدین اپنے بچوں نوجوان بچوں سے محروم رہے اس لیے اس قطعگارت کو روکنے کے لیے کوئی بھی سیاسی پارٹی اپنی کرسی کے لیے اپنی سیاست کے لیے وزیر بننے کے لیے چیف منسل بننے کے لیے لوگوں کے جذبات سے نہ کھیلے اور جب جب بھی کئی لیڈروں کو موقع آیا کشمیر کے بارے میں بولنے کے لیے چاہے پین سو ستر پہ بولنے کے لیے یا ہماری سٹیٹ لیگ ہی تھی اس پہ بولنے کے لیے یا ہٹی فائو اے لیا گیا اس کو بولنے کے لیے تب وہ پارلیمنٹ میں چپ رہے اس وقت اس کے بعد بھی آج تک چپ رہے لیکن آج الیکشن آیا تو آج الیکشن میں پھر وہی جذبات اُبھار رہے ہیں لوگ کے جس سے جو اس طرح کی جذبات اُبھارنا ہمارے نوجوانوں کی ہمارے لوگ کی ہماری آنے والے مستبت کو پھر ختم کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ ان سیاسی لیڈوں سے پہ کہتا ہوں کہ وہ باز آئیں وہ تعمیر اور ترقی کی بات کریں وہ ڈیولیمنٹ کی بات کریں وہ ڈبل شفٹ کی بات کریں ٹرپل شفٹ کی بات کریں کیونکہ وہ لیڈر کام نہیں کر سکتے ہیں نہ کروا سکتے ہیں پی پلز کانفیننس کے سربراہ سجاد گنی لون نے ان سی پی ڈی پی پر الزام آیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان جماعتوں نے اپنے فائدے کے لیے دوسروں پر الزام لگایا انہوں نے کہا ہے کہ ان جماعتوں نے جن لوگوں پر ایجنسیوں کے ایجنٹ ہونے کا الزام لگا آج وہ جیلو میں بند ہے اور یہ لیڈران خود آزاد گم رہے ہیں سجاد گنی لون نے مزید کہا ہے کہ ان سی پی ڈی پی نے جماع کشمیر کی عوام کو مصیبت میں ڈالا ہے ورکر اس کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے سجاد گنی لون نے کہا ہے کہ جہاں پارلیمنٹ میں انہیں دفعہ تین سو ستر کی بحالی کی بات کرنی تھی وہاں وہ خاموش رہے ان باتوں کا اظہار انہوں نے بھارہ ملابی کا ورکر اس کنونشن کے دوران خطاب کرتے ہوئے کیا جماعت اسلامی اپیٹ پریو شروع یای الملٹنسی بھائی دوکیش ایجنسی پھالیں اچھ ایجنسی کر رہا اچھ ایجنسی کر رہا نمار امو ایجنسی ہون الزام لگو امچے ٹٹھلی گئی تھی اعتدار کی ایک کی چڑ میں یہ دبے ہونا ہے لطمت ہے لیکن انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا جو آیا جو آیا سب پر انزا باس دوکی کو بھیجے گی میں کہنے دو خدای سن پاس آج برو ہو دوکی رہ فاروق ابداللہ صاحب انڈیا ٹوڈے ہز دیوان انٹرمیو مطلب میں کہنے گئے مندش ایسا کوشن لٹلی او سو بچھا اے خدایہ میرکون ترکتو نظر میں کیا کورموں میں رکتو پانت سے او منشور علاہو رام بکتی ایمیشور رام جی رومت کی نشمیز رام جی انہیزر ایمیشور بی جی پی رومت اس میں کیسا کرتا ہے میں تمہیں نہیں سنے جوز ریٹ دو پانت سے پی اے جی ری یہ لی پدراز میں تمہیں جہاں ڈیڈی سی پر یہ اپنے جو آہ اس کا الائے ہے اس کے ساتھ بدماشی کرے تو لوگوں کو کیا دے گا دو پکے کیونچ راست کیس پڑ رہا ہوں پانچ نمت پرسنٹ لوگ تم نمو مارک ہو یا جیل گئی مجھے فکر ہے میں کھو جیل تھی تو مارک تھی تو پٹار چٹھتے وہ چھو تو ہی ہی مجھتے جو آکت ہے مارک کیا چھو جیل کیا چھپائے اگر بکات کر بکر دل کات نم مار دن والے اس نیشنل کانفرنس والے خبر تم کیا کات کر رہا ہے مارش دے مارش دیوان دم دوہ ساٹھی ہے اگر آز ایک مارش دیوان نیوگ نترہت ساتھ کیا سو نیو پارلیمنٹر نیوگ خوش رو نکو ترہت ساتھ نہکر واپس رہنے یہ نیو دی پارلیمنٹر دو واپس لی ایک پارلیمنٹر ناظرین خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا یہاں پہ چھوٹا سا تجار ایم ای ٹی اسکول گراؤنڈ کو یہاں شیئے کواچورس میں تبدیل کرنے کے منصوبے کی شدید مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ اس اقدام سے آس پاس کے تقریباً پچاس محلو اور کولنیوں کے لیے وہی تفری جگہ کو خطرہ ہے جو نوچوانوں کے جسوانی اور ذہنی سہت کو خطرے میں ڈال رہا ہے انہوں نے صوبائی کمیشنر کشمیر سے اس سے منصوبے پر دوبارہ غور کرنے اور متبادل حل تلاش کرنے کا مطالبہ کیا ہے دیش بھر میں جہاں وکسد بھارت کے نعرے بلند کیے جا رہے ہیں جہاں ہم رہے سوچ بھارت ابھیان بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ اور کھیلو کو انڈیا کے نعرے بلند کیے وہاں جمہو کشمیر کے ایک بہترین شہر شہر سری نگر کے باشندگان آج باغات برزلا کے ایمی ٹی گراؤنڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں کتاروں کی کتاروں میں اس ایجیٹیشن میں ہے کہ ہمارا جو اساسہ ہے ہمارے جو رائٹ فول آونرشپ پہ ہمارے پلے فیلڈ جو ایمی ٹی گراؤنڈ ہے اس کو وقت کی سرکار کہیں نہ کہیں چھیننے کی کوشش کر رہی ہے میں وقت کی سرکار کو فی سبیل اللہ ایک مشورہ دینا چاہوں گا سب سے پہلے میں گلستان نیوز اور ان سب میڈیا چینلز کا بہت شکر گزار ہوں جو یہاں پہ ہمارے جو ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے اس وقت اس کو کوریش کیلئے کرنے آئے تو ان کا بہت شکریہ تو ہم یہاں پہ اس لیے جامع ہوئے ہیں کیونکہ یہ یہاں پہ ایمی ٹی گراؤنڈ سکول ہے یہ بہت مشہور ہے تو یہ یہاں کے جو علاقے ہیں تیس محلے ہوں گے تقریباً ان سب کا یہ ایک گراؤنڈ کے بچوں کو کیٹر کرتا ہے یہاں پہ فوٹبال کرکٹ ایتلیٹکس والی بال جتنی بھی گیمیں اس کے علاوہ ہمارے بڑے بزرگ یہاں پہ واک کے لئے آتے ہیں جو بھی آپ کو کیا بولوں گا جب سے میں بڑا ہوا ہوں تب سے میں اسی گراؤنڈ میں یہ گراؤنڈ سے بہتر مہتر ہے یہ یہاں کا مستقریر یہ کیوں میلے ہیں یہاں کے ان کا بس اتنا آئی ہے سات میلے تھے آپ یہ چودہ میلے ہو گئے سب بچے کرکڑوازے ہوتے ہیں سب آتے ہیں یہاں پر بہت ساری ٹی میں یہاں پر کھیلتے ہیں چار پانچ آٹ ٹی میں چھوٹے چھوٹے کرکے کیلتے ہیں اس کے لئے ہمارے بزرگ کوئی جگہ ہے ہی نہیں میں نے سنا ہے کہ یہ گوھر میں ہے ناظرین فلحال سپیشل رپورٹ میں میرے ساتھ اتنا ہی آپ غلستانی اوز دیکھتے رہے گلستانی اوز پر اگلا بولٹین کشمیری خبرنامہ ساہل امین کے ساتھ آپ دیکھئے مجھے دی جائے اجازت اللہ حافظ